اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب اسلام جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جہاں آپ کو تین ہزار والا جوتہ آپ کو صرف تین سو میں ملے گا آج کی اس روے میں ہم آپ کو کچھ ایتے ہی چور بزار دکھائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر وان چور بزار دہلی دوستو اسر میں دہلی کا چور بزار انڈیا کے چور بزاروں میں سب سے بڑا ہے جہاں آپ کو ہر چیز مل جائے گی وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ دوستو یہاں کے ریٹ سن کر آپ کو لگے گا جیسے پوری دنیا میں لوٹ مچی ہو لیکن یہاں ملنے والے سمان کی قیمت سن کر نہ ہی انسان کو دل میں درد ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی جیب ڈھیلی ہوتی ہے جو ٹی وی آپ پندرہ ہزار میں خریدتے ہیں وہ آپ کو یہاں دو سے تین ہزار میں مل جائے گا اور جو جوتہ آپ مارکٹ میں پانچ ہزار کا دیکھ کر آئے تھے وہ آپ کو یہاں دو سو میں مل جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں سب چیزیں اتنی سستی کیسے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ یہاں سب چیزیں چوری کی ہوتی ہیں جب شہر کے چور کسی کا سمان چوری کر کے لے جاتے ہیں تو وہ یہاں اس کو کوڑیوں کی قیمت میں بیچ دیتے ہیں دوستو ڈیلی کے اس چور بزار میں پہلے اتوار کو صبح صبح مارکٹ لگتی تھی کہ کہیں پولیس چھاپا نہ مار دے لیکن اب یہ بازار روزانہ یہاں لگتا ہے دوستو یہاں پر پہلے سمان خریدا اور بیچا جاتا تھا تو یہاں لوگ کسٹومرز کو چلا چلا کر بلاتے تھے جس وجہ سے انگریز اس بزار کو شور بزار کہتے تھے اور کافی ایسے تک اس بزار کا نام شور بزار ہی تھا لیکن بعد میں لوگوں کو جیسے جیسے پتا چلا کہ یہاں کا سمان کہاں سے آتا ہے تو اس کے بعد لوگوں نے اس کا نام شور بزار سے چور بزار رکھ دیا کیونکہ دہلی کی طرح ہی یہ بڑا چور بزار ممبائی میں لگتا ہے جہاں آپ کو ہر ایک سمان بڑی آسانی سے مل جائے گا ممبائی کی مٹن سٹریٹ میں لگنے والی یہ مارکٹ بہت زیادہ مشہور ہے جہاں آپ کو ہر چیز مل جائے گی چاہے وہ کپڑے ہوں، جوتے ہوں، مہنگے مہنگے سنگلاسز ہوں یا پھر مہنگی مہنگی آلیشان گھڑیاں ہوں دوستو دکھنے میں تو یہ دہلی کے چور بزار سے کافی چھوٹا ہے مگر یہاں کی چیزوں کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر صرف انڈیا سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے سامان آتا ہے دوستو جو چیز آپ کو ممبائی اور دہلی کے چور بزار میں نہیں ملتی وہ آپ کو یہاں بڑی آسانی سے مل جائے گی دوستو اس چور بزار میں بائیک اور کار کی بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں آپ کو بڑی سے بڑی گاڑیوں کے سپیر پارٹس مل جاتے ہیں اور ہاں اگر آپ اپنی گاڑی سے یہاں جا رہے ہیں تو ذرا دھیان سے کیونکہ یہاں چلتے پھرتے چور آپ کی گاڑی کا ٹائر چینج کر دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا دوستو یہاں گاڑیوں کے سامان کے علاوہ موبائل فونز اور کیمرے کے ساتھ ساتھ میوزک سسٹم سب ملتا ہے اور دوستو کہا جاتا ہے کہ یہاں دیے جانے والے سامان کے گرنٹی بھی دی جاتی ہے نمبر فور چور بزار بینکک دوستو بینککک کی مارٹن سٹریٹ میں رات کے بارہ بجے کے بعد لگنے والے اس چور بزار کی کہانیاں کافی مشہور ہیں دوستو یہ ورلڈ فیمس چور بزار ہے جہاں پر انٹرنیشنل لیول کے سامان کو خریدا اور بیچا جاتا ہے سب سے حیران بات یہ ہے کہ یہ بزار ان لیگل طریقے سے چلایا جاتا ہے اور جو شخص یہاں سے ایک بار سامان خرید لیتا ہے تو وہ یہاں کا دیوانہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں بیچے جانے والا سامان بلکل نیو کنڈیشن میں ہوتا ہے اور اس بزار کی ایک خاص بات یہ بھی ہے نمبر فائف کیٹ مارکٹ چائنہ دیکھا جائے تو پورا کا پورا چائنہ ہی چوروں سے بھرا پڑا ہے کیونکہ ڈیزائن اور آئیڈیا چوری کرنے میں چائنہ نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے لیکن دوستو بات کرتے ہیں یہاں کی اس مشہور کیٹ مارکٹ کی جہاں آپ کو چوری کا سامان تو ملتا ہی ہے مگر یہاں پر چوری کے سامان کے ساتھ ساتھ انسان کو بے وکوف بھی بنایا جاتا ہے کیونکہ یہاں چوری کے سامان سے زیادہ اوریجنل پروڈیکٹ کا ڈوبلیکیٹ بنا کر سستے داموں پر بیچا جاتا ہے اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سامان بالکل اصلی ہے نمبر سیکس چور بزار چننائی دوستو انڈیا کے شہر چننائی میں واقعہ یہ چور بزار کافی مختلف ہے کیونکہ یہاں آپ کو جھوتے کپڑے نہیں بلکہ گاڑیوں کے سپیر پارٹس ملتے ہیں وہ بھی کافی سستے ریٹ میں یہاں آپ کو مہنگے مہنگے اور بڑی کمپنیوں کے سپیر پارٹس کافی سستے ملتے ہیں دوستو اس بزار کو کافی دفعہ بند کروانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آج تک یہ مارکٹ بند نہیں ہو سکی یہ مارکٹ اتنی بڑی ہے کہ یہاں سے دوسرے شہروں میں بھی سامان بھیجا جاتا ہے نمبر سیون چور بزار بینگلور دوستو ہر اتوار کو لگنے والے اس بزار میں آپ کو کافی سامان کوڑیوں کی قیمت میں ملتا ہے دوستو یہاں پر زیادہ تر الیکٹرونک کا سامان ملتا ہے جس کی قوائلٹی بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹریسی نور دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیتے ہیں لائک کومیٹ اور شیل کرنا مت بھولیں تانک سوڈیو پسند دیتے ہیں